موسیقی افغان طالبان کا دوبارہ بات چیز کا انڈیا جنگ جنگ کی جگہ سمجھوتے کا راستہ اختیار کیا جائے تو تیار ہیں امید ہے امریکہ سمجھوتے کی پوزیشن میں آئے گا طالبان کا ردیعمل موسیقی جنگ بندی کے بغیر امن کا حصول ممکن نہیں بامقصد مذاکرات ہی افغان مسئلے کا حل ہے افغان صدر اشرف بنی کی طالبان کو کابل انتظامیہ سے براہ راست مذاکرات کی پیش کر موسیقی شدید اختلافات کے باعث طالبان سے مذاکرات منسوخ ہوئے امریکی حکام ٹرم طالبان ملاقات سے قبل معاہدے کی جلدی میں تھے امریکی اخوار نیو یورک کا دعوی موسیقی افغان مسئلے کا حل سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہمیشہ تشدد کی مضمت کی فریقین سیاسی مذاکرات کے ذریعے امن عمل آگے بڑھائیں پاکستان مذاکرات کی جلد بہالی اور رابطوں کے لیے پر امید ہے ترجمان دفتر خاص جا موسیقی بوزہ وادی میں بھارتی بربریت کا سلسلہ طویل جبری پابندیوں کا چھتیس واروز نہتے کشمیریوں پر زندگی تنگ حوصلے پھر بھی بلند گلی گلی احتجاج مقبوزہ کشمیر میں مذہبی آسادی پر بھی پابند تھی نوجوانوں کی محرم الحرام کا جلوس نکالنے کی کوشش بھارتی فاجیہ ساداروں پر ٹوٹ پڑے متعدد کرتا مسئلہ کشمیر سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر اتفاق پاکستان اور چین کا ہر عالمی اور علاقائی فورم پر تاون کا عظم لا زوال دوستی کسی بھی صورتحال سے متاثر نہیں ہوگی چینی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کا علامیہ جاری وانگ جی کی وزیر آزم وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے مراقاتیں ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت پاکستان کا صورتحال مختلف عالمی فورم پر اٹھانے روابط تیز کرنے کا فیصلہ وزارت خارجہ میں کشمیر سیل کا دوسرا اشلاس مختلف امور پر ہو مقبوزہ وادی میں حالات معمول پر دکھانے کی کوششیں مسترد چوبیس کھنٹے کے دوران بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ دوسری طلبی حریت قیادت گھروں اور جیلوں میں قید عالمی برادری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے ترجمان دفتر خارجہ مقبوزہ وادی میں بھارتی بربریت کی دنیا بھر میں کھنو لوریڈا کے بیامی ڈاؤن ٹاؤن میں نے حد دے کشمیریوں سے سارے ایک چہتی سینکرو افراد کی احتجاج میں شرکت نہتے کشمیریوں سے ایک چہتی کا اصحار پیرس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے ریلی فرنچ اور عرب شہریوں کی بھی شرکت بھارتی مظالم کے خلاف نارے پاکستان کا مستقبل شہر کاج سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیاسہ عوام بھگت رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کلین کراچی مہم جاری رکھنے کی ہدایت مسائل کے حل کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی کا ملک بھر میں آج نوی محرم الحرام کے جلوس سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات اساس مقامات پر سنایپور سائنات ہیلیکاپٹر سے نگرانی کئی شہروں میں موبائل فون سرویس انٹرنیٹ سرویس مواطن رہے گی لاہور کراچی اور کوئٹا میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابند دی آئے مافیا انتہائی طاقت پر مقابلہ نہیں کر سکتی پھر اس والا میں وکیل کے تشدد کا نشانہ بننے والی لیڈی کانسٹیبل نے حمد حارتی نوکری چھوڑنے کا اعلان طاقت کے نشے میں چور شخص نے تھپر مارا اب ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے انصاف کی کوئی توقع نہیں پائزہ کی گفتگو پہاڑی میں پولیس کے نشی ٹارچر سیل میں خاتون پر تشدد دنیا نیوز کی خبر پر نوٹس ڈی ایس پی ایس ایچ او انچارچ سی آئیے اور مہرر سمیت آٹھ اہلکار گرفتار دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے اسلام علیکم خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانا اور میں ہوں جہر ملک ہیڈ لائنز آپ نے جانی مولیٹن کا باقاعدہ آقاس کرتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان نے کہا ہے افغان مسئلے کا حل سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے فریقین کے درمیان جلد مذاکرات کی بحالی اور دوبارہ رابطوں کے لیے پر امیت ہے امریکی صدر کی طرف سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی معتلی پر عدی عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ تشدد کی مضمت کی ہے افغان آمن عمل میں نیک نیتی سے سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں ترجمان کے مطابق پاکستان نے تمام فریقین کو مخلصانہ اور سبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی حوصلہ افضائی کی ہے اسلام آباد کا اصولی موقف ہے کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے فریقین سیاسی مذاکرات کے ذریعے آمن عمل کو آگے بڑھائیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات گہرے اختلافات کے باعث منسوخ ہوئے امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی طالبان کے ساتھ امن معاہدہ چاہتا ہے افغان طالبان نے توقع ظاہر کی ہے کہ امریکہ سمجھوتے کی پوزیشن میں واپس آئے گا کابل حکومت کے ترجمان نے کہا ہے طالبان کے کول و فیل میں تسات ہے تو وہ شک اور اسارے تشبیش کریں گے کی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا سی این این اور ان بی سی کو انٹرویو امریکی صدر کے مذاکرات منسوخ کرنے کے اقدامات کو صحیح قرار دیا اور امن معاہدے کی خواہش کا بھی ظاہر کر دیا انہوں نے کہا طالبان کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کرتے صدر ٹرمپ طالبان پر دباؤ کم نہیں کریں گے صدر ٹرمپ کا مذاکرات منسوخ کرنے کا فیصلہ درست ہے طالبان سے مذاکرات گہرے اختلافات کے باعث منسوخ ہوئے مذاکرات کے دوران طالبان کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کا جواز نہیں تھا امریکی اخبار نیو یارک نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام ٹرمپ کی طالبان وفد سے ملاقات سے قبل معاہدے کو فائنل کرنا چاہتے تھے طالبان نے معاہدہ تہپانے سے پہلے افغان حکومت سے برائے راست مذاکرات سے انکار کیا ادھر طالبان رینوما نے امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور طالبان میں مہازارائی کو واشنگٹن کی ایک میٹنگ میں حل کر سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں افغان حکومت کا کہنا ہے طالبان کے قول و فعل میں تضاد ہے تو وہ شک اور اظہار تشویش کریں گے ترجمان صادق صدیقی نے کہا افغان حکومت کو کسی بھی آمن مذاکرات سے الگ نہیں کرنا چاہیے ادھر افغان طالبان کا کہنا ہے کہ جنگ کی جگہ سمجھتے کا راستہ اختیار کیا جائے تو وہ بھی تیار ہیں توقع ہے کہ امریکہ سمجھتے کی پوزیشن میں واپس آئے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین دوزہ دورے پر اسلام آباد سے جنیوہ روانہ ہکا ہے وزیر خارجہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے بیالسویں اجلاس میں شریک مندوبین کے سامنے نحت کشمیریوں کا مقدمہ پیش کریں گے شاہ محمود قریشی کے جنیوہ روانگی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاس میں شرکت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جنیوہ میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب اور دنیا بھر سے شریک مندوبین کے سامنے نحت کشمیریوں کا مقدمہ پیش کریں گے وزیر خارجہ جنیوہ میں او آئی سی ڈبلو ایچو کے رہنماوں سے ملاقات کے علاوہ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نمائندگان سے گفتگو اور مختلف علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف اور نکتہ نظر بھی پیش کریں گے وزیر خارجہ اپنے مختصر قیام کے دوران بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمہور کشمیر میں اٹھائے گئی ایک طرف غیر آئینی اقدامات اور ان کے نتیجے میں خطے کو درپیش خطرات کی جانب دنیا کی توجہ دلائیں گے جنوبی ایشیا میں امن و امان کی مختوش صورتحال کے تناظر میں وزیر خارجہ کے اس دورے کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحا لودھی نے کہا ہے کہ بھارتی اقدامات سے کشمیر میں بڑے بہران کا خطرہ جنم لے رہا ہے اقوام متحدہ کو بیانات سے آگے جانا ہوگا ڈاکٹر ملیحا لودھی نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا کشمیر کا علمیہ پانچ اگست کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا ہے بھارتی غیر قانون اقتماعت خطے کو خطرات کی جانب دھکیل رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی مظالم منظر عام پر لا رہی ہیں امریکہ میں بھی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے احتجاج کیا گیا مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ریاست فلوریڈا کے میامی ڈاؤن ٹاؤن میں ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے ہاتھوں میں کشمیریوں کے حمایت میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے مقررین کی اپنے خطاب میں بھارتی ظلم کی مخالفت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ وادی سے نکل جائے اکناہ کاؤنسل آف سوشل جسٹس اور دیگر مقامی تنظیموں نے مظاہرے کا احتجاج میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی کشمیر کی تازہ ترین صورتحال جانے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ایف ای ٹی ایف کا اہم اچلاس آج بینککوک میں ہوگا وفاقی وزیر منصوبہ بندی حماد اصر پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے اس اچلاس میں پاکستان کا پندرہ رکنی وفت شرکت کرے گا پاکستان ایف ای ٹی ایف کے ایک سو پچھس سوالات کا جواب دے گا جی ہاں اس کے علاوہ آپ کے بھی بتائیں کہ وفت میں فائننشل مانیٹرنگ جونٹ نیشنل کانٹر ٹی ریسیم اتھارٹی کے ڈائریکٹرز بھی شامل ہیں وفت میں سٹیٹ بینک ایس ای سی بی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز شامل ہیں بینکنگ نان بینکنگ اور فائننشل سیکٹر کی سپروائزری صلاحیت میں اضافے کے حوالے سے سٹیٹ بینک کی رپورٹ پیش کی جائے گی مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نوائندش شویب نسامی جی شویب جمعیت کی گئے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بند کی گئی ہیں چندے جمع کرنے کا سسلہ بند کیا گیا ہے پاکستان یقینی بنا رہا ہے جتنے بھی پاکستان میں سکت دخش کے تنظیمیں ہیں ان کو ان تک فنڈنگ ہوتنے کے لئے پاکستان اجامات کریں اس میں ایرانی بون بھی شامل ہیں اس میں لیورات بھی شامل ہیں چینٹی پتھر بھی شامل ہیں پاکستان میں جتنے بھی سکت احداؤروں میں مل کر مربوط حکمت املی کے ساتھ آدھے چل رہے ہیں انشاءاللہ اس باقی پاکستان وہ حکام کو پرکور امید ہیں پر اظنم ہے کہ پاکستان آرام سے پاکستان پر خطرہ تھا کہ پاکستان گریل اس کے بلیک رس میں جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا پاکستان کی تیاریاں تمام کے تمام جاری ہیں اور جو انٹرنیشن کورنین پاکستان کو بتائے گئے کہ سخت کرنے کے لئے تمام کے تمام پاکستان نے بردگ جو انٹرنیشن کورنین کو بہتر بنایا ہے